بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گلستان میں آپ سب کا خیر مقدم ہے میں ہوں راہی نسار اور آج بات کرتے ہیں یہاں پہ کنی شہر کی یعنی کہ اس سے پہلے بھی میں نے ایک لائیو میں آپ سے کہا تھا کہ آپ کو دکھائیں گے کنی شہر اور آج میں نے سوچا کہ شام کا جو ہم آپ کو سیر کر آئے تھے آج کنی شہر کا ہی سیر کر آئیں گے بلکل میں آپ کے کیمرہ پرسل سے کہوں گا کہ وہ تھوڑا بہت آپ کو پہلے نظرہ دکھائے اس کنی شہر کا بلکل جو آپ دیکھ رہے ہو یہ کنی شہر یعنی کہ پتھروں کا شہر کہا جاتا ہے یہاں پہ اگر ہم بات کریں پٹن سے تقریباً چار پانچ کلومیٹر کی دوری پر اور نیشنل ہائیوے سے تقریباً تیل کلومیٹر کی دوری پر یہ واقع ہے پریہاس فورا سائیڈ میں کنی شہر اس کا نام ہے یہاں پہ اور آپ دیکھتے ہو یہاں پہ چاروں طرف یہاں پہ کھالی پتھر ہی پتھر آپ کو دکھائیں دیں گے یعنی کہ اگر ہم بات کریں مانومنٹس کی جو ہم بات کرتے ہیں وہاں پہ بلکل یہ وہی ایک منظر ہے مانومنٹس کا تھوڑا بہت ہم نیچے جائیں گے ہم نیچے تک آپ کو دکھائیں گے بلکل یہ مانومنٹس کا ہی یہاں پہ وہ نظار آیا اگر آپ دیکھ سکتے ہو میں کیمرہ پرسن سے تھوڑا کوں کا وہ گمائیں گے یہاں پہ میکر Check Foundation تک آپ این میںова سکتے ہومنٹس کو Truckort ہمید میں کیا کروہ شکری ل Kız اللہ سکتے ہوئے hacemos دکھを ہے to beھی ہم question لانے کے لئے ارکیلوژیر آساری کدیما یہاں کپیلوڑی واری واری وان باس چی وان وگر چی وان باچه ایسی وان سکول باچه ایسی وان پای دولی ایسی وان توریس توس ایسی وان اکوچیشو بادکسمتی ایچی کنم تسمان کنم تسمان لگیشت نالک مانگر آب آششو نمیشت پانکاران تریشت ریشت ایس که تیر تو ضروری کرتو یہ درخاص مالا بارن افسارن تو مانگر آبreath کم ایسی خوادند ایک ہے کہ اگر یبین ہمارے کا اندازہ کروں گا ناتا ہے کہ لوکل یا پٹنے گران کہا ڈیوی ملنے ڈیوی سال دیکھنے ادا کی امسان がی چھلی ٹھیک ہے امسان زندگی اچھی کھیل ڈیوی ڈیوی سال ڈیوی سال ڈیوی سال اگر افتاعت کرو کہ پور ایریا ہوتا ہے وہش متند کی اس ایریا شکن جائے تو وہش متند کی زبردست پلیس چاہی ہے گنشاری زبردست پلیس مگر فیسلٹی چاہی ہے تو بلگل آپ نے دیکھا کہ فیسلٹیز کے بارے میں یہاں پہ لوگ ہر ایک یہاں پہ یہ کہہ رہے کہ فیسلٹیز یہاں پہ نہیں ہے تھوڑی بہت اگر ہم ڈیسٹی بینز کی بات کریں وہ ڈیسٹی بینز نہیں ہے یہاں پہ اور پانی کے بارے میں تو ہر ایک یہاں پہ کہتا ہے کہ پانی کے فیسلٹی نہیں ہے تو شہر کی یعنی کہ آپ نے یہاں پہ دیکھا کہ اگر چاروں طرف ہم یہاں پہ دیکھیں گے تو یہاں پہ برا ہے یہ پورا ایریا برا ہے ان پتھروں سے اور اگر ہم وہی پہ بات کریں گے کہ ٹیوریسٹ پلیس کی بہت اچھا ہے یہاں پہ اور میں نے یہاں پہ بہت سارے لوگوں سے بات بھی کہ انہوں نے کہا کہ یہاں پہ بہت رش رہا کرتا تھا ٹیوریسٹوں کا بہت اس وقت کچھ لوگ یہاں پہ آئے ہیں ان سے بھی جانے گے کہ یہ کہاں سے اور کیسا مزہ یہاں پہ ان کو ہے آپ کو دیکھتا تھا ٹیوریسٹ اچھا کرتا ہے سندے کے بات کرے گاہ ہے تو یہاں پہ بہت رش رہتا ہے وہی پہ تھوڑا ہی بہت اور جانے گے اور ایک یہاں پہ ساتھ ہی ہے ہمارے ساتھ جی آپ کاز ہے پارمپورا پارمپورا سے پارمپورا سے تو کیسا مزہ آپ کو یہاں پہ لگتا ہے بہت مزہ جی بہت مزہ لگتا ہے تو آپ روز آتے ہو یہاں پہ ہم سنڈے کے دن آتے جی سنڈے کے دن اور جب چھٹی ہوتے تھا بہتے جی تھوڑی بہت پارک ہونے چاہیے بیٹھنے کے لئے سیٹ ویٹ جھگا ہوگا تھوڑی پانے وانے اور سب کچھ اسی لئے جو لوکل ٹورسٹس آتے ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ فیسلٹیز کا تھوڑا بہت فقدان ہے اگر یہاں پہ ایک تھوڑی پارک بنی ہوتی ہے اور یہاں پہ پانی کی جو فیسلٹی ہے کیونکہ میں نے پہلے ہی آپ کو کہا کہ تقریبا ہائیوے سے اوپر تین کلومیٹر کی دوری پر ہے اور پانی کی یہاں پہ پر اگر ہم بات کرے تو آج ہم نے آپ کو یہ یہاں پہ کنی شہر کے نام سے جو مشہور یہاں پہ جگہ ہے میں نے پہلے بھی کہا کہ نورت کشمیر کے علاقے میں یہ پڑھتا ہے تو اس سے بہلے بھی ہم نے آپ کو ایک جو دو جگہ مانومنٹس دکھائے تھے تو آج ہم نے سوچا کہ آپ کو یہ کنی شہر یہاں پہ دکھائیں گے کوئی جگہ یہاں پہ آپ کو نہیں دکھے گی جہاں پہ آپ پتھر نہیں دکھو گی بلکل برا برا سا ہے یہ پتھروں سے اور خاص کر یہاں پہ جو اس وقت پنڈیمک سوچویشن چل رہی ہے تو الگ سا مزہ ہے یہاں پہ ایک بیٹنے میں مگر ساتھ ساتھ میں وہ بھی ایسو پیز کا یہاں پہ کھیا رکھنا پڑتا ہے تو لوکل زبی یہاں پہ آ رہے ہیں خاص کر شام کے وقت یہاں پہ لوگ آ رہے ہیں جو نزدیک سے یہاں پہ سری نگر سے بھی لوگ آ رہے ہیں تو انجائے کرنے کے لئے تو بلکل ناظرین آج ہم نے آپ کو سیر کرایا یہاں پہ ایک کنی شہر کا تو مقصد ہمارا ہی ہوتا ہے کہ آپ ایک پنڈیک میں سوچویشن میں کہیں بور نہ ہو جائے آپ کو اسی لئے ہم روزانہ کہیں نہ کئی جگہوں کیا سیر کرا آتے ہیں تو آج ہم نے چنا تھا یہاں پہ ایک کنی شہر اور ہمارا مقصد خاص کر یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی جگہ کئی جگہوں پر کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہ حکومت کی نوٹس میں آئے اور ان کی چیزوں کا آزالہ ہو جائے تو انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملیں گے اور ایک پروگرام لے کر تب تک اپنے راہی نسار کو دیجئے اجازت اور آپ رہیے جڑے رہے گلستان نیوز کے ساتھ خدا حافظ